اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا آٹوکیڈ کا ٹیچر آج آپ کے ساتھ آٹوکیڈ کا لیکچر نمبر تھرٹین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹوڈنٹس آٹوکیڈ میں ہم لوگوں نے ٹوڈی کے اندر کچھ پریویس کمانڈز ویارہ سیکھی تھی آج آٹوکیڈ ٹو تھاؤزن سیون کے اندر ہم مزید اپنا کام کنٹینیو کریں گے آٹوکیڈ کا سوفٹر اوپن کرنے یہ ہمارے پاس آئیکن ہے اسی ہم نے کیا ڈبل کلی کر کے اوپن سوفٹر میرا اوپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیس سیٹنگ جو آپ پریویس لیکچے سے کنٹینیو کرتے ہیں آردہ آپ کو پیس سیٹنگ بگو کلیر ہے یو اینڈ فور یونٹس یو اینڈ لیکنٹر کیا یہاں سے ہم نے اس کی ٹائپ کر دنیا ہے آرکیٹیکچرل آرکیٹیکچرل اس کے بعد زیرو فیٹ وان آور فور کیا اس کو اوکے کیا یہ ہو گئے ہمارے یونٹ سیٹنگ ان چیز اگرہ کی یہ سیٹنگ میں نے پریویس میں ڈیٹیلز میں آپ کو سب لوگوں کو بتائی ہوئی ہے جس کو نہ سمجھائیں وہاں سے سٹیپ بس ٹیپ دیکھئے گا دی اینڈر اس کے موڈیفائی میں چلتے ہیں اس کی موڈیفکیشن کر لیتے ہیں پرائیمری یونٹس میں جانا ہے جو یونٹ وہاں سیٹنگ کی ہیں وہی آپ نے یہاں کرنے ہیں جو سیٹنگ وہاں کی ہے سیم وہی سیٹنگ کر دیا آپ نے یہاں پر اس کے بعد ٹیکسٹ میں جانے اور ٹیکسٹ میں جانے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کی جو ہائٹ ہے اسے آپ نے کر لینا ہے سیونسیون کرنے کے بعد الائن بھی دیمینشن لائن کی ہے ہم لوگوں نے اسے کر دیا جی اوکے تو یہ میرے پاس میری دو سیٹنگ اس وقت ہو چکی ہیں یونٹ اور دیمینشن سیٹنگ اس کے بعد یہ میرا UCS آئیکن آ رہا ہے جو میرے پیج کی ویر تو لیندھ کو ڈسپلے کرتا ہے اس کو بھی سیٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کر دینا جی ویو میں جانا ہے ویو مینیو میں جا کے ڈسپلے ڈسپلے میں جا کے UCS آئیکن اس میں اوریجن پہ کلک کر دینا ہے سوری میں نے اون پہ کلک کر دیا ڈسپلے میں جا کے پہلے تمہیں اسے اون کرتا ہوں تاکہ مجھے آئیکن نظر آئے میرے پیج کی لیندھ اور ورد کیا آ رہی ہے جن لوگوں کو ابھی میرا فرسٹ لیکچر یہ والا مل ہے آپ لوگ میرے پریویس لیکچر آٹوکیٹ کے سیکھئے گا آپ اپنا گھر آپ کے ساتھ گھر میں پلوڈ ہے پانچ دس مرلے کا تو خوبصورت طریقہ کہ اپنا گھر کمپیوٹر کے اوپر بنا سکتے ہیں اس کا سوفٹر میں نے ڈسکرپشن میں لنک میں رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آٹوکیٹ کے سٹیپ بسٹیپ میرے لیکچر دیکھیں اپنی مرضی کا آپ گھر ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے ویو میں جا رہے ہیں ہم لوگ ڈسپلی میں جا کے یو سی ایس میں جا کے اوریجن پر کلک کیا آئیکن وہاں فٹ ہو گیا ہم لوگوں نے سکھا تھے اپنا پریویس لیکچر کے اندر ہم لوگ پہنچے تھے اپنا یہاں تک ایکسپلوڈ کر لیا تھا یہ ساری کمانڈے جوئن بریک ویرس آئی کمانڈے ہیں اس میں ٹو ڈی گھر بنے گا انشاءاللہ تھری ڈی کا گھر بنانا سکھاؤں گا فل فائنل آپ کا جیسا دل چاہے اپنی برزی کا گھر بیٹک گھر بنانا سکھی گا میں خود سکھاؤں گا اچھے تکے سے سکھاؤں گا اور سکھا بھی رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیکچر جو فائنل ہو جاتا ہے اس کو سننے کے بعد کمنٹس کیا کریں لائک کیا کریں مجھے پتہ لگے میرے چینل میں کیا کمی پیشی ہے میرے لیکچرز میں کیا کمی پیشی ہے آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب بھی ابھی ابھی کر لیجئے گا پھر اگلا کام سٹارٹ کر رہا ہوں میں اوکے پہلی چیز نام ہے جو اپشن کا نام چیمفر ہم نے ریٹینگر لگانا سیکھا ہو پہلے تو اس کی شوٹ کی تھی ریسی انٹر ریسی کر کے انٹر پریس کیا کہتا ہے جی کورنر تو میں یہاں پہ ایک ٹرو کرتا ہوں آلماسٹ ٹین فٹ فان لکھا زیرو یہ فٹ کا سائن کوما ٹین فٹ پائے ٹین فٹ میں نے لگا کے انٹر کیا زی انٹر اے انٹر زوم آل کر دیا یہ سب چیزیں میں نے بار بار کہہ رہا ہوں پریویس لیکچر میں بتائی ہیں پلیز وہاں جا کر سیکھیں گے تو آپ اپنی مرضی کا گھر ازیلی بنا سکتے ہیں پی انٹر کرتا ہوں اس کو تھوڑا سے نیچے کرنے کے لیے پین کے لیے کیونکہ میرے پاس سکرول والا ہو تو ماؤس کا سکرول بٹن دبا کے آپ اس کو یوں جیسے مرضی موو کر سکتے ہیں میں سوڑے لیپٹوویوز کر رہا ہوں میں نے ماؤس نہیں کیا ہوا تو پی انٹر پین سے یہ کمانڈ میں نے بتائی ہوئی پہلے اس کو میں نے سینٹر میں لے آیا جی کمانڈ اپنے پاس جس کا نام ہے جی چیمفر شوٹ کی ہے اس کی سی ایچ اے انٹر اس کے بعد چیمفر ہوتا ہے بینڈ کرنا مطلب ایک گھر یہاں چل رہا ہے کچھ گھر ہوتے ہیں یہاں جا کے اس طرح کورنر اس طرح بنا رہا ہوتا ہے اب مجھے دس بائی دس کا ایک کمرہ میرا سپوز میں دس بائی دس فٹ کی ہے یہ کمرہ دس بائی دس فٹ کا آپ نے کرنا کیا بسیکلی آپ نے کہنا ہے چیمفر دی انٹر فور ڈسٹنس کہ میں اس کے ساتھ ڈسٹنس دینا چاہتا ہوں ڈسٹنس کتنا میں کہتا ہوں جی چیمفر اس کو کر دیں ایک طرف سے گھر کے تین فٹ کا تھری فٹ لکھ کے انٹر کرنا ہے ایک طرف سے میں کہتا ہوں وان فٹ لکھ کے انٹر کیا جو میں نے جو آپ نے پہلی ویلی لکھی ہے جیسے اگر میں پہلا کلک یہاں کرتا ہوں تو تین فٹ وہ یہاں سے کرے گا وان فٹ وہ یہاں سے کرے گا تو یہ دیکھیں اس نے کتنا کیا اس کو بینڈ کر دیا چیک کروانے کے لیے میں ایل انٹر کرتا ہوں آپ کے لیے ایک لائن میں نے ادھر سے ایسے لگائی ایل انٹر سے لائن لگتی ہے یہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو ٹی آر ڈبل انٹر سے ٹریم ہوتا ہے یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو اب اتنے ایریا نکال کے چیک کروانے کے لیے ڈی ایل انٹر تو بینڈ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں چیمپ فر کمانڈ جیسے میں اس طرح کرتا ہوں برابری کے لیے سی ایچ ای انٹر ڈی انٹر آپ نے کہا مجھے فور فٹ بینڈ کرنا ہے فور فٹ لکے انٹر کیا اگر دوسری طرح بھی فور فٹ ہی ہے تو آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت رہی ہے یہاں دیکھیں آٹومیٹک فور فٹ آرہ تو آپ صرف انٹر کا بٹن پیس کریں انٹر کا بٹن پیس کریں ایک کلک یہاں کریں ایک کلک آپ یہاں کر دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا دونوں طرح سے فور فٹ کا بینڈ ہو چکا ہوگا تو اگر آپ کا کمرا بینڈ کی طرف آرہا ہے کوئی گھر بینڈ ہوا آتا ہے کسی جگہ پر جگہ ایسی ہوتی ہے بینڈ ہوا آرہا ہوتا ہے گلی گزری ہوتی ہے کوئی سٹریٹ ہوتی ہے تو وہاں ایریا بینڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بینڈ کروا سکتے ہیں ٹیک ہے کمانڈے میں ڈن ہوگی پھر ہمیں ایک پروپر روم ایک نقشہ بنا کے اس کو ٹوڈی تھریڈی ہر ایک کام پروپر ترکے سے لے کے چلیں گے لیکن پہلے کمانڈے ضروری ہے بیس آپ کی ضروری ہے جی ایک چیز سمجھ آگی ہمیں بینڈ ہوئی دوسری چیز نیچے نام اس کا فلٹ فلٹ اپشن کیا کام کرتی ہے فلٹ اپشن بیسیکری دو کام کر کے دیتی ہے ایک کام آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دوسرا کام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کچھ گر ایسی ہوتے ہیں جو گلائی میں گزرے ہوتے ہیں یہاں سے وہ گلائی میں جا رہے ہوتے ہیں نہ کہ بینڈ ہوا ہوتے ہیں اس کی شوٹ کی ہے ایف اینٹر فلٹ کا نام ہے اپشن کا نام ہے فلٹ اور اس کی شوٹ کی ہے ایف اینٹر فور فلٹ اس کیلئے آپ نے دی اینٹر کرنا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے گلائی میں تو گلائی میں جانے کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا آر اینٹر فور ریڈیس ریڈیس ہوتی رہا ہے گلائی کتنا ریڈیس رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا تو اس کا ریڈیس بتانے کے لئے آپ نے کہنا ہے آر اینٹر فور ریڈیس جیسے آپ نے کیا تھا چیمفر کے اندر دو بار ڈیمینشن دینی پڑی اس کے اندر صرف آپ نے ایک بار یہ ڈیمینشن دینی ہے جیسے میں کہتا ہوں تھری فیٹ اینٹر اب وہ ساتھ ہی پوچھے گا سیلیکٹ کرے اوبجیکٹ کس کو آپ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی اس لائن کو اور دوسری لائن ہے یہ والی تو اس نے کیا کیا اس بار دیکھیں اس بار اس نے بینڈ نہیں کیا اس کو گلائی میں کر دیا ریڈیس میں کر دیا یہ دو اپشن بڑی ضروری تھی جو آپ کو بتائیں جیسے کہ ایک میں نے یہاں لائن لگائی ایک میں نے یہاں لائن لگا دی اب ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہنا ہے کورنر پوائنٹ آپ ایف اینٹر کر کے میں جیسے یہاں کلک کرتا ہوں دوسرا یہاں کلک کرتا ہوں تو اس نے تین فیٹ کا ریڈیس بنا کے آٹومیٹک سیٹ کر دیا کنٹرولز ہی کر رہا ہوں ایک بار میرا لیکچر ایکچڈی ریکوڈیڈ ہے اگر آپ کو یہ پروپر نظر نہ آئے تو اپنی ویڈیو کی سیٹنگ میں جا کے ایش ڈی کر کے دیکھی گا کیونکہ لائنیں ہیں نا اب شاید آپ کو نظر نہ آئے پروپر لی ایش ڈی کر کے دیکھنا ہے سمجھ جائے گی راز میں اس کے بعد اگر اس کو آپ نے فیلٹ کرنا ہے لائنوں کے اپس میں کورنر جوڑنے جیسے کبھی کبھی یہ تینشن بنتی ہے ایک لائن جیسے یہاں لگی ایک ایل انٹر سے میں نے یہاں لائن لگائی اب مجھے اس کا یہاں سے ادھر اور یہاں سے ادھر اس کا کورنر پوائنٹ بنانا ہے جوڑنے کے لئے تو کہاں سے اس کا کورنر پوائنٹ کہاں بنے گا خود بخود آٹومیٹک بن جائے فیلٹ ہونے کے ذریعے آپ نے کہنا ہے ایف اینٹر آر اینٹر یہاں لکھا رہا ہے جو آپ نے لاسٹ اس میں جیس میں دی ہوگی نا ویلیو میں تھری فٹ دیتے تھری فٹ آرہا ہے آپ اسے کریں گے بھی یوز ہوتا ہے اور ساتھ سپیشل سکرام ہے یہ اس طرح گلائی بنانے کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اپنی یہ جو بار تھی جس کا نام تھا موڈیفائی بار یہ اپنی تقریبا پوری کی پوری ہم نے سیکھ لیا ہے ہر ایک کمانڈ کے اوپر گریپ ہو چکی ہے اگر میں نے پہلے بھی کلیئے کیا ہے کہ اگر آپ فرسٹ دے ابھی ابھی میرے چینل کو اس کو دیکھ رہے ہیں اس آٹوکیڈ کی لیکچرز کو تو میرے لیکچر ون سے آپ دیکھیں کہ میرے آٹوکیڈ کی لیکچر اویلیبل ہے اب یوٹیوب پر لکھے سرماجید آٹوکیڈ میرا نام لکھیا آٹوکیڈ کا نام لکھیں گے تو آٹوکیڈ کی لیکچر آپ کے سامنے آ جائیں گے اس پوری لیکچرز بھی آپ نے لیکچر ون سے سٹارٹ کریں اس میں دسکرپشن میں آٹوکیڈ کا لنک بھی ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس انسٹال کیسے کرنا ہے ہر ایک چیز سٹیپ بس سٹیپ آویلیبل ہے وہاں سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی ان دو کاموں کے بعد پھر سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگیں تو پلیز میرے لیکچرز کو کمرس کیا کریں نیچے اس کو لائک کیا کریں اور سپیشل سب سے ضروری چیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا نام ہے ٹیکنولوجیز ورلڈ دنیا بر کی ٹیکنولوجیز میں اس میں شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے جو دس سال ہے وہ اسی چیز میں گزارے دن رات ٹیکنولوجی کے انر سائیڈ پہ تو اپنا جیترہ بھی ایکسپیرنس ہے مجھے کوئی نوٹ بک دیکھ کے نہیں آپ کو پڑھانا پڑتا کہیں سے کوئی دیکھ کے نہیں کرانا پڑتا سارے میرا کنسپٹ بیس پہ کام ہے تو وہی کنسپٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں جو جس فیلڈ کا ہے پہلے تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ سب فیلڈ کو ڈن کرو تو جس فیلڈ کا جو بھی ہے اس کو پلیس دیکھیں اپنے آپ کو ریڈی کریں زندگی دی تو دوبرا ملاقات ہوگی آٹو کیڈ کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو مرتب سے جی اللہ حافظ